دیکھو اس ملک میں ابھی ہمارے ایک چھوٹے بھائی نے بات کی خوبصورت بات ہے اس ملک میں ان کے بچوں نے بھی رہنا ہے جو ان کے عشانوں پہ ناچتے ہیں اگر ایک نظام ناید ہوگی نا انصاف کا یہ نظام موجودہ تمہارے بچوں کا گوشت نوچ کے کھائے گا کسی کے سر کی عزت محفوظ نہیں کسی کی خاتون بچی کی عزت محفوظ نہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے اسمہ دریاں ہو رہی ہیں لوگ اپنا چسم بیٹھنے پہ مجبور ہیں بچے بھی اور بچیاں بھی کیا کسی کو کوئی ہوش ہے یہ کیسا انصاف کا نظام ہے یہ کیسا اسلام پہ ہم اپنے ملک ہے کہ جب ستر سال سے ظلم ہوتا رہا کچھ نہ ہوا لیکن جب ایک شخص اٹھا اور اس نے اس نظام کو چالنج کیا تو ان سب نے ملکہ اس کو پکڑ کے گولیاں ہمارے کے جیل میں ڈال دیا آج یہ لڑائی عمران خان کی نہیں ہے وہ ایک انسان ہے بطلت رہتر سال کا چند سال زندگی ہوگی پھر کل وہ نفسوں زائے قتل محف آپ میں فیصلہ کرنا ہے کتنے ٹیپو سلطان کو نبان کرنے آخری بار مزید کرنے ہیں یا آپ اس کے ساتھ چلنا ہے کیا اس امت کے نصیب میں صرف ٹیپو سلطان کے سر کی بلی چلنا ہے یا کبھی ٹیپو سلطان کو کلدوں پر بٹھانے ہیں قدر کے وانوں میں بھی بٹھانے ہیں اپنی ہوانی طاقت سے دوستو آپ کا بہت شکریہ زمین حاصل نہیں کیا تھا یہ ایک سوچ تھی جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو پھر آپ کا دل آپ کی دل میں درد اٹھنا چاہیے جب فلسطین میں لوگوں کے سروں کے اوپر ٹینک گزرتے ہیں جب کشمیر میں اسمت ریزی ہوتی ہے آپ کا دل دکھنا چاہیے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو نحفوظ رہوں لے کہ میرے ملک میں اٹھے ہو جہاں سے جہاز اڑ کے میرے پروس میں میرے مسلمان برادری افغانستان کے اوپر بھنگ لیے رہے تو پھر چاہے اقیدار بھی جائے پھر ایبسلوٹلی نوٹ ہوگا میرے دوستو امران خان صاحب سے میں نے ایک بہت بڑے عالم کی موجودگی میں یہ بات کی اور آج لیڈرشپ بھی موجود ہے آپ کے بھی نالج میں یہ بات آ جائے میں نے چیئرمن کو کہا خان صاحب ایبسلوٹلی نوٹ بھی ایک لیزن ہے لیکن میرے خان میں اس سے بڑی وجہ ایک اور ہے اور وہ یہ ہے پچھتر سال سے اس ملک میں ایک نظام نہیں چلنے دیا جاتا وہ ہے انصاف کا وہ ہے قرآن کا سن بیالیس میں جب قیادیعظم نے فرمایا کہ ان سے ایک سر پوچھتے ہیں کہ آپ جس پاکستان کی بات کرتے ہیں اس پاکستان کا نظام حکومت کیا ہوگا تو قائد نے فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا اس کا فیصلہ تو چودہ سو سال پہلے قرآن نے ہو چکا قرآن ہماری رہنمائی کے لئے تاقیمت موجود رہے گا تو جو قرآن کی بات کرے گا جو شریعت کی بات کرے گا جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرے گا جو امت مسلمہ کو کھٹا کرنے کی بات کرے گا یا فاسی چنایا جائے گا یا چیل میں ڈانا جائے گا یا اس کو کون ہماری جائیں گی میرے دوستوں بات طبیل ہو رہی ہے میں اس کو مختصر کرتا ہوں خان کو میں نے کہا کہ خان صاحب جس نظریے سے اس ملک کو روکا گیا ہے آپ نے دشمن کی کچھار میں گھس کے امریکہ میں جا کے جب حرمت کی جنگ لڑی اور جب آپ نے دوسری عالمی کانفرنس جو ہم نے کی تھی اس پر آپ کو یاد ہوگا خان نے ایک بات کی تھی تمام عالم اسلام کے لیڈر سے کہ آؤ ہمیں ایک مسلم بلاک بنائے جو مسلمانوں کے حقوق کا دھافوس کرے جو فلسطین میں اسرائیل کی حناف یا کشمیر کی حقوق کا یا قوام عالم میں مزلول مسلمان کا حق اس کا پوچھے تو میرے کان کھڑے ہوگے میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوگا کہ اب نہیں چھوڑیں گے اس کو لیکن انشاءاللہ وہ پیغام جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پہنچا ہے وہ نظام ہے عدل اور انساز کا اگر آپ اس کائنات پہ نظر ڈالیں تو سوائے انسان کے اور اس کے عامال کے سورج چان ستارے درخت پانی پرندے جانور چرند پرند سارے ایک ناچل جسٹس پہ چلتے ہیں جنگل کا بھی یہ قانون ہوتا ہے یہ انسان ہے جس نے انسانیت کو جنگل کا بازار بنا دیا ہے میرے دوستو ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارا تعلق اس کمیونٹی سے ہے جس نے یہ ملک بنایا جس وجہ سے میں بقالت میں آیا میں سائنس کا سٹورنٹ کا انجنئر کا سائنس کی تعلیم تھی وہ ایک وجہ تھی کہ مجھے ایسا لگا ستائیس سال کی عمر میں کہ جب میں انجنئرنگ کر رہا تھا فیلڈ میں تھا مجھے ایسے لگا کہ یہ ملک کیلئے روڈ اور بریج بنانا ضروری ہے اور سیبل انجنئر لیکن جو ظلم ہے جو کرپشن ہے جب تک اس کا راستہ نہیں روکا جاتا یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا دوستو میں اللہ کیا احسان مانتا ہوں کہ ستائیس یا اٹھائیس سال کی عمر میں یہ خیال میرے ذہن میں آیا اور پھر یہ سوچا کہ دو راستے ہیں یا تو طاقت کے زور سے بزور شمشیر آپ نے ٹھیک کرنا ہے یا پھر قلب اٹھا کے قیدیازم کی طرح حق کی راہ میں نکلنا ہے پوری پاکستانی قوم کو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے جس جس کام پہ قسم اٹھائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے محبت کا اظہار کیا ہے اس ملک کو بنانے والا اس پیشن سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ اللہ ہمیں جو اللہ کی ان کی ایک سنت ہمارے پاس پہنچتی وہ کیا ہے کہ الکاسِ بُحبیب اللہ مہنٹی اللہ کا دوست ہے یہاں لائرز موجود ہیں اکثریت موجود ہیں وکیل یا کوئی زمیدہ کوئی کسان اگر آپ نے اللہ پہ توقع دیکھنا ہو تو آپ کسی وکیل یا کسان کو دیکھیں کسان جو رات کو دو یا تین بجے اٹھ کے پانی لگاتا ہے کھیت کو بیش بوتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کی توقع چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو اگائے گا اور وکیل جب گھر سے نکلتا ہے کچیری میں صدار خوصہ صاحب بیٹھے ہیں اس سٹیج تک پہنچنے میں بڑا وقت لگتا ہے آپ کو کچیری میں وہ کلاہ کے بیچ میں بیٹھ کے اس ایک وکیل کا انتظار کرنا پڑتا ہے اس کی درخواست لکھ کے زمانت کی آپ اپنی کریئر کی ابتدا کرتا ہے تو دوستو محمد علی جنان نے یہ ملک بنایا کلم کی طاقت سے بنایا اور دنیا کو یہ میسج دیا کہ ہم نے ایک ایسا ملک بنانا ہے جس میں انصاف ہوگا ورنہ نواز ہم متحدہ ہندوستان میں پڑھ رہے تھے روٹی ہمیں روزی مل رہی تھی ہم کوئی ایسا نہیں تھا کیونکہ ہمارے بدل سے کپڑا کھینچ رہا تھا لیکن ہم اپنی من برزی کے مطابق اللہ کے حکم سے نظام مملکت امور سلطنت نہیں چلا سکتے تھے اور یہاں وہ بات آتی ہے کہ ویس قول ربک للملائکت ان نجائلن فلارد خلیفہ خلیفہ غلام نہیں ہوگا اللہ اس کے رسول کے ماننے والے انگریز کے غلام یا امریکہ کے غلام نہیں ہو سکتے یہ وہ میسج ہے جو عمران خان نے دیا کہا میرے دوستوں اگر ہم مسلمان ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی ہمارے ہاتھ کمال ہیں وہاں انصاف قائم کریں اور بھائیزت مسلمان اگر میں پاکستان کا صدر ہوں وزیر آزم یا کوئر بڑا عضا ہوں میرے سے نہ صرف پاکستان بلکہ اقوام عالم کے مسلمان کا پوچھا جائے گا کیونکہ صرف ہم نے